اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے تو میں بھی یہاں پر اپنے تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں گھر کی صفائی آج کل میں کر رہی ہوں کل میں نے کچن ساف کیا تھا اور کچن کے کیبنٹس وغیرہ سارا کچھ پروپرلی میں نے ساف کیا اور آج جو ہے میری باری ہے بیڈروم کی اور لاؤنج اور دوسرے کمروں کے باری ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ ایک پھول جھاڑو لے کر اور ساری دیواروں پر میں اچھے سے اس کی جو مٹی آ جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آنڈھی بہت چلتی ہے مٹی والی آنڈھی بہت چلتی ہے تو پھر دیواروں تک میں مٹی یوں ٹھہر سی جاتی ہے اور میلی میلی سے لگتی ہے تو میں یہ جھاڑو جب پھیر لیتی ہوں تو بہت اچھی ساف ستری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کٹنز بھی اتاروں گی کٹنز بھی واش کر لوں گی کیونکہ میرے گھر میں کٹنز جو ہیں وہ کم ہی ہیں تو جتنے بھی ہیں ان کو پھر میں واش کر لیتی ہوں تو عید کے موقع پر ضرور کرتی ہوں رمضان سے پہلے بھی واش کیا تھا تو پھر بھی کیونکہ مٹی اتنی زیادہ آتی ہے یہ بھی بہت زیادہ مہلے ہو جاتے ہیں تو کٹنز بھی اتار لوں گی اور ان کو میں واش کر لوں گی موسیقی موسیقی اور کٹنز اتارنے کے بعد جو پیچھے مٹی رہ جاتی ہے ان کو بھی میں اچھے سے صاف کر رہی ہوں اور ہر چیز کو میں جھاڑ رہی ہوں تک اچھے سے جو اس کی صفائیہ وہ ہو جائے تو گھر میلہ میلہ نہیں لگتا اس طرح سے اور اب یہ منال کے روم میں آئی ہوں منال کا روم تو نہیں رہا اب تو یہ میرے کپڑے وغیرہ سارا کچھ یہاں پر پڑا ہوتا ہے تو پھر بھی جو اس کی شیلپ ہے جہاں پر اس کے ٹوائز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں صاف کر کے رکھ رہی ہوں ٹوائز وغیرہ پہ بھی مٹی جو آ جاتی ہے تو ان کو بھی میں اچھے سے کلین کر کے رکھ دوں گی موسیقی 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 مطلب شامی کباب اور رول بنا کر رکھ رہی ہوں آج کے دن کے لیے تو چینے کی دال میں نے بھی کو کے رکھ لیے اور لیسن کو چھیل رہی ہوں موسیقی موسیقی اب میں نے برطن جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اس کے بعد میں اس میں دال اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا نیم کرم پانی سے بھی گویا تھا تو وہ آدھے گھنٹے میں ہی اچھی سوک ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں ڈال ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں ایک میں نے پیاس ڈالا اور لیسن میں نے ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی جائے گا کیونکہ یہ دال جب گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو ابھی چکن بھی جائے گا تو اس حساب سے میں تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی اس میں ڈالوں گی اور دال جب آدھی کل جائے گی تو میں اس میں چکن ڈالوں گی اس کے ساتھ میں نہیں ڈالوں گی وہ بہت چکن جائے کیونکہ جلدی کلنے والی چیز ہے تو وہ جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ موہ میں فیل ہونا چاہیے چکن کے جو شرڈڈ چکن فیل ہونا چاہیے تو اس میں ڈالا میں نے ہلدی ون ٹی سپون ہلدی ڈالی میں نے اور ٹو ٹی سپون میں نے لال مرچ تین میں نے گول مرچ ڈالی لال گول مرچ اور تقریباً ایک بڑا ٹی بل سپون میں نے ڈالا ہوگا گرام مسالہ دارچین ہی میں نے ڈالی اور اس میں جائے گا سالٹ ون ٹی سپون بعد میں میں چک بھی کروں گی کہ کتنا اس میں جائے گا اور ایک چمچ بھر کے میں نے سو آنف اس میں ڈال دیئے اور یہ جائفل جاواتری کا پاودر جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون میں نے کیونکہ دونوں میں نے کتھی ملا کر رکھے ہوئے تو میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے کیونکہ اس کی خشبو سرہ تیز ہوتی ہے تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ چکن کی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور اب دوسرے پین میں میں چکن میں نے دھولی ہے تقریباً یہ ون کیجی چکن ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو میں بنا رہی ہوں چکن رولز بنانے کے لیے تو اس میں صرف اور صرف میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے میں اس کو بوائل کر لوں گے اچھے سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے تو بس اب یہ صرف پکے گا اور جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس کو اتار کے کوٹ کے اور اس کے اس میں کچھ اور چیزیں ہیٹ کروں گی دھنیا پتینہ لیمن تھوڑا سا چینیس سالٹ بھی ڈال کے اور اس کو میں شامی کی شامی کباب کی شیپ میں اس کو بنا لوں گی اور اس کو فریز کر لوں گی بس موسیقی اس کو کٹ کر کے رکھ رہی ہوں سب سے پہلے دھنیا پتینہ اس کو میں کٹ کر رکھ لوں گی شامی کباب کی اوپر ڈالنے کے لیے اور اس کے بعد میں چکن رولز پنانے کے لیے کیابیج اور کیپسکم اور کیارٹ اس کو بھی کٹ کر کر رکھ لوں گی تو آج کیوں کہ بیزی ڈے چل رہا ہے تو زیادہ میں کیابیج کو کٹ کر لوں گی لیکن کیپسکم اور کیارٹ کو میں کٹ نہیں کروں گی اس کو میں چپرائز کروں گی تو ٹائم سیونگ کے لیے ورنہ اگر ٹائم ہو تو اس کو کٹ کرنا ہی زیادہ اچھا رہتا ہے اس کا ٹیس پہ زیادہ اچھا آتا ہے لیکن کیونکہ ٹائم کی شورٹج ہے تو اس لئے میں افٹا وٹ سے اس کو چپرائز کر لوں گی ٹائم کی ڈے چھپی موسیقی 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 ایک انڈا میں نے ڈالا ہے لیکن ایک چیک کروں گی اگر ضرورت ہوئی تو میں دوسرا انڈا بھی اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اب میں نے اس میں چینی سال ڈالا ہے آپ چاہیں تو اوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ڈالا ہے اور لیمن بی سکویز میں نے کیا ہے دو بڑے موسیقی اور یہ کام کرتے ہوئے ہاتھ جو اچھے سے واش ہونے چاہیے اور میں نے بھی اپنے ہاتھ واش کر لیے تھے اور ایک ایک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے دوسرا ایک بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو شیپ دے دوں گی موسیقی 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 جی تو شامی کباب میں نے بنا کے ان کو منہ فریز کر کے ان کو میں نے سپ لوگ بیگ میں ان کو ڈال کر رکھ لیا ہے اور اب میں رولز کی تیاری کر رہی ہوں تو اس کے لیے ہلکا سا میں نے آئل کرم کیا آئل کرم کر کے اور اب اس میں میں سارا جو مکسچریں وہ ڈال دوں گے اور ہلکا سا فرائے کروں گے تاکہ ان کا جو کچھا پھنے سبزیوں کا ہلکا سا وہ ختم ہو جائے تو بس ان کو ہلکا سا میں فرائے کر لوں گی اس کے بعد اس میں نمک کالی مچ وہ ڈال دوں گے اور چینی سول بھی توڑا سا دال دوں گے اور اب ان کو میں اچھا سا مکس کر لوں گی سیزننگ کر کے اور یہ بھی بنا کر رکھ لوں گی بس یہی کچھ تیاری ہوتی ہے عید کی کہ کچھ گیسٹ بغیرہ کے لیے کچھ سنیکس بنے ہوئے ہوں تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اور باہر سے بھی نہیں مانگانا پڑتا کیونکہ میں پچھلے دنوں کافی بیزی رہی ہوں بسنس کے سلسلے میں مجھے اکثر کمنٹ آتے رہے ہیں کہ آپ کے ولوگز بہت کم آ رہے ہیں تو ایم ریلی سوری مجھے بہت زیادہ میں بیزی تھی اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ویسے ہیلپ پر تو ہیں لیکن پھر بھی مینج تو مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے اور پھر جو بھی کام ہے اگر آپ اس کا سٹارٹ لیتے ہیں تو شروع شروع میں آپ کو کافی پھر پروبلمز بھی آتے ہیں اور بات میں سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں رمضان میں میں نے زیادہ میں نے ولوگز نہیں بنائے اور مجھے پتا ہے آپ سب لوگ ویٹ کرتے ہیں اور کافی مجھے کمیٹس پہ آتے رہتے ہیں تو ایم ریلی سوری لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی پھر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویڈیوز بنانا مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے اور اور یہ ویڈیوز بنانا مجھے ریلیکس کر دیتا ہے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں تو اب جیسے ہم نے موقع ملا ہے تو میں نے فوراں سے بنانے شروع کر دیئے ولوگز تو اب رولز کا مکسر بھی تیار ہو گئے تو میں رولز کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک چمچ میں نے میدہ لے لیا ہے اور اس میں میں پانی ڈال کے اس کا ہلکا سا پیسٹ بنا لوں گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ ایک بھی کبھی ایک بھی یوز کر لیتی ہوں کیونکہ پڑا نہیں تھا اور میدے کا مکسر بھی یوز کر لیتی ہوں بیسن کا مکسر بھی یوز کر لیتی ہوں جو بھی اویلیبل ہو گھر میں تو اس کا میں کر لیتی ہوں اور ہمیں رولز پنا کے بھی رکھ لوں گی جو بھی یوز کر لیتی ہوں موسیقی 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 موسیقی